بیس کروڑ گائے بھینسے کہاں سے آئیں گی؟ حامد امیر کا مصوم آنا سوال وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں ہر خاندان کو ایک گائے اور دو بکریاں ملیں گی بیس کروڑ گائیں اور بھینسے کہاں سے آئیں گی؟ حامد امیر کا یہ کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ سوال کر رہے ہیں کہ بیس کروڑ گائے بھینسے کہاں سے آئیں گی؟ وزیراعظم عمران خان نے کچھ روز قبل اعلان کیا تھا کہ عورتوں کو گھر چلانے کے لیے گائے بھینسے اور بکریاں دیں گی تاکہ وہ اپنا گھر چلا سکیں جس پر حامد امیر نے سوال داگ دیا کہ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہر خاندان کو ایک گائے اور بیس کروڑ بکریاں ملیں گی تو بیس کروڑ گائیں اور بھینسے کہاں سے آئیں گی؟ اس پر کاشوہ باسی اور اینکر نے تشریح کی کہ یہاں ہر فرد کی نہیں خاندان کی بات ہو رہی ہے اس پر سٹوڈیو میں کہہ کے بھی لگ گئی حامد امیر نے سوال کیا کہ عوام کو دینے کے لیے اتنی گائیں بھینسے اور بکریاں کہاں سے آئیں گی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے اس پر سوشل میڈیا سارفین نے بھی اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے سوشل میڈیا سارفین نے یہ سوال کیا کہ کیا حامد امیر کو یہ پتہ نہیں کہ پاکستان کی عبادی بیس کروڑ ہے خاندان بیس کروڑ نہیں کیا ان صحافیوں کا کام صرف تنقید برائے تنقید ہی رہ گیا ہے اس پر شہباز گل نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ویسے اس میں اتنی ہنسنے والی بات تو کوئی نہیں آپ کو خان صاحب کی پالیسی پر اتراز ہو سکتا ہے کوئی بات نہیں لیکن مزاک اڑانے کی بات سمجھ سے باہر ہے یہ پاکستان کے چار بڑے انکر، کالم نگار اور تزیہ نگار ہیں ان کی چند سیکنڈ کی گفتگو ضرور سمات فرمائیں لاکھوں میں تنخواہ لینے والے کیا جانے کی ایک گائے گاؤں میں رہنے والے کروڑوں لوگوں کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے ان حضرات سے بندہ پوچھے کہ اگر لائف سٹاک اتنی ہی نکمی چیز ہے تو امریکہ، ہائلینڈ، برطانیہ اور اسٹریلیا جیسے ترقی آفتہ ممالک کسانوں کو مویشی پالنے پر سبزیڈی کیوں دیتے ہیں